موسیقی جس آدمی کی ایک تصویر اس نظام پر اتنی بھاری پڑ رہی ہے وہ آدمی خود کیا ہوگا یعنی عمران خان کبھی بھی شاید ایسے نہ ہوتے یا کبھی بھی یہ بن نہ سکتے جو اس نظام کی لگاتار مخالفت نے انہیں بنا دیا ہے یہی عمران خان میں اچھی طرح جانتا ہوں جس وقت یہ وزیراعظم پاکستان تھے اور کئی نہ کئی مفامت کرتے تھے چیزوں میں تو اس وقتیں جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے تو کبھی بھی عمران خان صاحب اس لیول کے مقبول نہیں تھے یعنی مقبولیت تو ہمیشہ سے ان کے پاس تھی پبلک کو وہ پسند ہیں ہمیشہ سے وہ ایک ہیرو کی طرح جیئے ہیں لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں تھا یعنی اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ توبہ توبہ یعنی اتنا پاکستانی کسی کو پسند کرتے ہو یا اس لیول پر پاکستانی کسی شخص کو فالو کرتے ہو یہ نے کبھی سنا بھی نہیں تھا سوچا بھی نہیں تھا دیکھا بھی نہیں تھا نظام خود حیران ہو گیا ہے عمران خان کو چیلنج کرنے والے اس سے لڑنے والے اس کا مقابلہ کرنے کی خواہش رکھنے والے اب اس کے سائے سے بھی ڈڑنے لگے ہیں اس کی ایک تصویر سے خوف زدہ ہو گئے ہیں سپریم گورٹا پاکستان میں سماعت تھی یہ ایک اچھات موجود تھے کہ اس سماعت کو لائیو نہیں دکھایا جائے گا لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ پوری سماعت میں عمران خان صاحب کی باری نہیں آئی سماعت ملتبی ہوگی غیر معینا مدت تک کے لیے جب دوبارہ سماعت ہوگی تو عمران خان ص دوبارہ سامنے آئیں گے یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی اہم چیز ہے تو اس میں کچھ سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں نمبر ایک پورا نظام جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے اوپر حاضری ہوتی بھی ہے تو ایک تو وہ پی ٹی وی کے اوپر نہ چلے اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ نہ ہو تو وہ تو روک دیا گیا اس کے بعد دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ لائیو ٹیلی کاسٹ روکنے کے علاوہ ع وہ دکھائی بھی نہ دے کوئی کیمرے سے کوئی موبائل سے کسی اور چیز سے عمران خان صاحب کی ریکارڈنگ کر کے باہر نہ لے جائے پھر جیسے ہی سمات شروع ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سی سکرین لیپ ٹاپ نمہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں اور اس سسٹم کے پیچھے ساکب بشیر صاحب کھڑے ہیں دیگر صحافی بھی وہاں پہ موجود ہیں تو عمران خان صاحب کی وہ فوٹو کسی نے لی اور لینے کے بعد اس کو لیگ کر دیا پہلے نام آیا شوکت بسرا صاحب کا لیکن اس کے بعد پھر رون نے کہا جی میں نہیں ہوں میں ہوتا تو ضرور بتا دیتا یہ کوئی اور ہے تو تب سے لے کر اب تک پورا نظام مل کر یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو انتظامیہ ہے وہ اس شخص کو ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے اس تصویر کو وائرل کیا ہے یہ ایک تصویر نے تیل کا بچایا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ آج کی سماعت میں کیا تھا ایک فوٹو آج کی سماعت میں کیا بات چیت ہوئی عمران خان کی فوٹو آج کی سماعت کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے عمران خان کی فوٹو یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ آدمی اس نظام سے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر نظام اب چل نہیں سکتا عمران خان سسٹم کا وہ حصہ بن چکے ہیں یا سسٹم میں حد تک سرائط کر چکے ہیں کہ سسٹم کو ان کے بغیر چلانا میں پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں ممکن نہیں رہے گا الٹی میٹلی سب کو جا کر عمران خان سے بات کرنی پڑے گی یہ میں اگزیجریٹ نہیں کر رہا آپ پبلک کو دیکھ لیں نا سوشل میڈیا کے اوپر آپ جائیں آپ ٹوٹر پہ چلے جائیں ایکس پہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ فیس بک پہ چلے جائیں آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں آپ کسی بھی اور کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں کسی بھی ایک سوشل میڈیا کی اپلیکیشن پہ جائیں آپ سکرول کرتے جائیں آپ کو یہی شیٹ نظر آئے گی عمران خان کی بلو شیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب آپ اس کو سکرول کرتے جائیں عمران خان کی یہی تصویر آپ کو نظر آئے گی آتی جائے گی آتی جائے گی جب سے عمران خان صاحب آگے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیٹے اور وہاں دکھائی دیئے میڈیو لنک پہ تب سے لے کر اب تک پورے سوشل میڈیا پہ اس فوٹو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ ہے عمران خان کی طاقت اور یہ ہے وہ حقیقت جس سے سب آنکھیں بند کر رہے ہیں تو بلی کو دیکھ کر اگر کبوتر آنکھیں بند کر بھی لے تو بلی اس سے غائب نہیں ہو جاتی بلی کا خطرہ بدستور موجود رہتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے ان کو دیکھ کر ان کے مخالفین اگر آنکھیں بند کر لیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت اس ملک کی بن چکے ہیں آج زمینی حقائق عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے سپریم کورٹ کی یہ لائف کوریش کیوں رکی بڑا سوال ہے یہ جو عدالت ہے اس کی کوریش تو لائف ہوتی ہے یہ رک کیوں گئی اس پہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں خیبر پختون خانے وہ اٹھے اور انہوں نے نشان دے کی اور انہوں نے بتایا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب محترم چیف جسٹس صاحب اس کیس کی ہیرنگ جو ہے وہ لائف نہیں سنائی جا رہی تو انہوں نے کہا دلائل ہو رہے ہیں بیٹھ جائیں انہوں نے کہا جی میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں صرف کہ یہ جو کیس ہے اس کی ہیرنگ لائف نہیں چل رہی تو اس کے باوجود قادی فائدیس صاحب نے انہیں بٹھا دیا اب اچھا یہ ہوا کہ اس سماعت میں عمران خان صاحب کو بولنے کا موقع نہیں ملا اب پاکستان تحریک انصاف یا دیگر وکلا کہ جناب اس دن کی ہیرنگ تھی عمران خان صاحب بول کے چلے گئے تو بعد میں ہم نے نوٹس لے لیا کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ نے لائف کیوں نہیں دکھایا یا سپریم کورٹ کی پرسیڈنگ کو لائف کیوں نہیں دکھایا تو آج کی پرسیڈنگ لائف نہیں دکھائی گئی اس کے اوپر بقاعدہ ایکشن لیا جا سکتا ہے اگلی جو پرسیڈنگ ہوگی اس میں عمران خان صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پہ بھی عدالت نے کہا کہ جی عمران خان صاحب لائف دوبارہ بیٹھیں گے اور آن لائن شمولیت کریں گے اگلی سماعت پہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو عمران خان صاحب سے متعلق لوگوں نے نوٹ کیے تو یہ کہ لائٹ کے حوالے سے لائٹیں بہت تیز کر دی تھی شاید عمران خان صاحب کی آنکھوں میں لگ رہی تھی تو انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ لائٹ کو ٹھیک کرو اس کو ہٹاؤ تو اس کے بعد پولیس والوں نے لائٹ کو ایڈجسٹ کیا تو عمران خان صاحب نے کہا اوکے پھر رپورٹ ہوا کہ عمران خان صاحب اپنے قریب بیٹھے ہوئے کسی شخص کے ساتھ دورانے سماعت بات چیت بھی کرتے رہے پھر ایک رپورٹ یہ بھی ہوا کہ قادی فائد عیسی صاحب نے جب یہ کہا کہ عمران خان صاحب سے ہم اس کے جواب لیں گے تو قادی صاحب زیرے لب مسکرائے اور عمران خان صاحب بھی موہ پر ہاتھ رکھ کے مسکرائے دیئے تو یہ ہے جی عمران خان صاحب کی آج کی ٹوٹل سماعت اور جو تصویر ان کی آئی ہے اس میں انہوں نے اپنا ہاتھ وہ جو ایک ان کا انداز ہے انہوں نے اپنے موہ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور صرف ایک تصویر نے قرآن مچا دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیوں اتنا دباؤ تھا کہ یہ کوریج لائف نہیں ہوئی قادی صاحب تو فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں دباؤ نہیں ہوتا لیکن یہ دباؤ کی ایک مثال روزانہ جب سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میں جب سے چیف جس کیس ہوں تب سے کوئی دباؤ نہیں آیا اس دن سے لے کر اب تک روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس پہ دوبارہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ ایک اور دباؤ آ گیا یہ ایک اور دباؤ آ گیا تو قادی فائدیسا صاحب نے جب سے یہ سٹیٹمنٹ بولا تب سے دباؤ شاید یا تو بڑھا دیا گیا ہے یا لوگ دباؤ کو محسوس زیادہ کر رہے ہیں یہ سماعت غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی ہے پتا چل رہے گا کب دوبارہ سماعت ہوگی اور عمران خان صاحب دوبارہ کب آئیں گے سپریم کورٹ آ پاکستان میں ویڈیو لنک کے ذریعے سے اور جب قادی فائدیسا صاحب نے ان کی اویلیبیلٹی کا جاننا چاہا ان کے وکلا سے تو عطر منللہ صاحب نے کہا وہ تو اڈیالا جیل میں یہ ہے وہ کہیں نہیں جا رہے تو اس پہ پوری عدالت جو ہے وہ کہکاؤں سے گونج اٹھی اور عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ بھی ادھر بند رہے گے کیسز میں ان کو آئیڈیا ہے کہ اگلے چند مہینے وہ باہر آنے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنی بہن کو یہ بات بتائی بھی ہے کہ یہ ان کیسز کے اندر ان کو کھینچ کر لے جائیں گے میرے کیسز کو جون تک اور جون میں جو ہے وہ معاملہ چلا جائے گا پھر میرے خلاف فیصلہ دے دیں گے جون میں اور جب ہم ہائی کورٹ میں اپیل کرنے جائیں گے تو پھر جون میں عدالتوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی ججز چلے جائیں گے تو اس طرح یہ گرمیوں کا ٹائم میرا جیل کے اندر گزاریں گے لیکن پھر جیسے یہ عدالتیں کھلیں گی دوبارہ کیسز لگیں گے اور دوبارہ عمران خان صاحب کی اپیلیں آئیں گی تو اس منعات پر عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ سبتمبر اکتوبر تک وہ ابھی اندر رہیں گے اور سبتمبر اکتوبر تک ویسے بھی بہت ساری چیزیں بدلنے والی ہے عمران خان صاحب کی جو ایک تصویر لیک ہوئی اس پر ایک انکوائری بھی چل رہی ہے اور جو بڑی سکرین ہوتی ہے عدالت کے اندر اس پر سے عمران خان صاحب کو ہٹا کر کیونکہ ساروں کا فوکس آج عمران خان پہ ہی تھا سب لوگ عمران خان کی طرف اشارے کر رہے تھے اودھر ہی دیکھ رہے تھے نہ کوئی سن رہا تھا نہ کوئی دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی کاروائی کو سب عمران خان کو دیکھ رہے تھے اور عمران خان کو دیکھنا چاہ رہے تھے بلکہ چیمگوئیاں اور سگوشیاں بھی ہو رہی تھیں تو جو بڑی سکرین ہے اس کو ہٹا کر چھوٹی سکرین پہ عمران خان صاحب کو منتقل کیا گیا تو عمران خان صاحب کو چھوٹی سکرین پہ رکھیں یا بڑی سکرین پہ رکھیں اس کا قدر سب سے بڑا ہے پاکستان کی سیاست میں یہ سب کو ماننا پڑے گا ناظرین عمران خان کے نظر آنے کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ نکلے اور انہوں نے جشن بنانا شروع کر دیا کہ ہمارا لیڈر ٹھیک ٹھاک ہے یعنی عمران خان کو صحت اور تندرست دیکھنے کے بعد اور ان کو خیر و آفیت کے ساتھ دیکھنے کے بعد لوگ نکلے خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں انہوں نے جناب مٹھائیاں کھانا شروع کر دی مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دی اور جشن بنانا شروع کر دیا تو اس طرح کے مناظر بھی سامنے آ رہے ہیں تو یہ ایک آدمی کی تصویر ہے جو اس ملک میں اس لیول پر چیزوں کو لے جاتی ہے اگر وہ خود آدمی اب باہر آ جاتا ہے دیکھیں عمران خان کے پاس سارا کچھ تھا وہ بولتا بھی بہت کمال تھا وہ وزیراعظم پاکستان بھی رہا تھا وہ عام آدمی کی نفس پہ بھی ہاتھ رکھتا تھا وہ دلیر بھی تھا وہ پوائنٹ آف ویو بھی پبلک اپینین کے مطابق لیتا تھا ہر چیز سیاسی نکتہ نظر سے اس کے پاس موجود تھی ایک کریکٹر بھی تھا دلیر بھی تھا لیکن جس ایک چیز کی کمی تھی وہ جیل کاٹنا تھا تو عمران خان نے جیل بھی کاٹ لی اور بہادروں کی طرح کاٹ لی اب ایک پوری پروڈکٹ آپ کے سامنے موجود ہے موجودہ دور میں آپ ایک لیڈر کے اندر جتنی چیزیں تلاش کرتے وہ ساری آپ کو اس پہ مل جاتی ہیں تو اب جو ہے وہ عمران خان صاحب باقی تمام لیڈروں سے لیڈ لے گئے آج کوئی تصاویر شیئر ہوئی میں نے بھی اس کو ایک ری ٹویٹ کیا کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو اسپتال میں زرداری صاحب جیل میں تھے تو اسپتال میں شباز شریف صاحب جیل میں تھے تو اسپتال میں شرجیل انام میمن جیل میں تھے اسپتال میں حمزہ شباد علاج چل رہا ہے مریم نواز بیمار ہو گئی جو بندہ بھی ان کا جیل گیا وہ بیمار ہوا ڈاکٹر آسیم بیمار اساگٹر بیمار جو بندہ ان کا پکڑا جاتا ہے فوراں بیمار ہو جاتا ہے یہ روایتی پلیٹیکل پارٹیز کا ایک خاصہ ہے اور ایک تصویر عمران خان کی آئی ہے جیل سے مزے سے بیٹھا ہوئے انتظار کر رہا ہے اپنی باری کا آج تو باری نہیں آئی اگلی پیشی پہ عمران خان صاحب کی باری آئے گی تو پتہ چلے گا ناظرین دو چار چیزیں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں آج اور بھی خبریں ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے ایک تو جو چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اس میں ایک خبر اب اخبار میں چھپی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ملادمت میں توسیل لینے میں ادم دلچسپی اب بندے ہی پورے نہیں ہیں جب تک بندے پورے تھے جب تک دو تحائی اکسریت حکومت کے پاس موجود تھی تب تک قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اس خبر کو ڈینائی نہیں کیا ابھی بھی نہیں کیا یہ تو اخبار میں ایک ذرائع سے خبر چپی ہے اب حکومت کے پاس بندے پورے نہیں ہیں اب تو انگور کھٹے قاضی فائد عیسیٰ صاحب فی الحال تو ایکسٹینشن لے نہیں سکتے اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ قاضی صاحب کو کچھ نہ کچھ کر کے سپریم کورٹ اور پاکستان میں ایک ایسا بینچ بنانا پڑے گا جو دو تحائی اکسریت واپس دلائے وفا کی حکومت کو اور پھر اس دو تحائی اکسریت کو استعمال کرتے ہوئے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے دوسرا ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے انہیں کابو کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے بڑا کمال کام کیا انہوں نے آٹھ ججز کے نام دیئے جو الیکشن ٹربیونل کے طور پہ کیسز کو سنیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشستیں ان کو واپس کریں گے جان دھاندلی ہوئی ہے لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ایک محاص کھل گیا ہے اور الیکشن کمیشن صرف دو ججز کو انہوں نے جو ہے پوائنٹ کیا ہے یا نوٹیفائی کیا ہے باقی چھے ججز کو نوٹیفائی نہیں کر رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی فیلحال ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے بڑا کلیرلی کہہ دیا ہے کہ جو ججز ہیں وہ اپوائنٹ کر دے ہوں گے اس کے لیے میں سب سے بات کروں گا اور انہوں نے طلب بھی کر لیا ہے مطالقہ کمیٹی کے لوگوں کو جو حکومت کی طرف سے ججز کو اپوائنٹ کرتی ہے کیونکہ چیف جسٹس نام دے چکے ہیں اور ان کو اپوائنٹ ابھی تک نہیں کیا جا رہا تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ڈٹ گئے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آئین اور قانون کے مطابق ہو اس میں ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو سٹیٹمنٹ فیصل وڈا کے موں سے دلوایا گیا تھا یا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا پگڑیوں کو فٹبال بنانے والا تو اس پہ جسٹس اتر من اللہ صاحب کا ایک ابزرویشن سامنے آئی انہوں نے جو جملے کہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ پگڑیاں فٹبال بنا دی گئی ہیں یہ واضح کر دوں کہ کوئی بھی جج نہ ڈڑے گا نہ سہمے گا آپ نے ججز کو پروکسی کے ذریعے دمکانہ شروع کر دیا ہے جسٹس اتر من اللہ کا اٹورنی جنرل سے استصفار یعنی اٹورنی جنرل کو انہوں نے کہا کہ آپ نے پروکسی اس کے ذریعے سے پروکسی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے کہ ڈریکٹلی آپ نے کوئی کام نہیں کرنا تو پھر آپ نے ایک پروکسی کھڑی کر دی نہیں ہے اس کے ذریعے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے ہم کالج میں اور سکول میں ہمیں یاد ہے اچھی طرح میری پروکسی بول دینا پروکسی مینز یہ ہے کہ وہ خود تو غیر حاضر ہے وہاں موجود نہیں ہیں اس کی جگہ پہ کوئی بچہ یس سر اور اس کی اٹینڈس لگ جاتی تھی تو یہ پروکسی بولنا اس کو کہتے ہیں وہاں سے یہ لفظ مجھے پہلی دفعہ سمجھایا تھا تو جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ججز کو پروکسی کے ذریعے ڈرانا شروع کر دیا ہے دھمکانا شروع کر دیا ہے پگڑیاں فوٹبال بنا دی گئی ہیں یہ واضح کر دوں کہ کوئی بھی جج نہ ڈرے گا نہ سہمے گا تو یہ بھی ایک بڑا کلیر میسج ہے شیخ رشید احمد صاحب بڑے عرصے بعد بولے انہوں نے کہا جی حکومت کا انجن دھوان دے رہا ہے تیس جون سے سیاست میں بڑی تبدیلی آئے گی لیکن ناظرین اس وقت جو سب سے زیادہ امید تھی وہ اس بات کی تھی موجودہ حکومت کے محمد بن سلمان آئیں گے اور وہ پاکستان کے انتظامات سنبھالے گے اور پاکستان کے مدیری آدم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی قیادت میں معیشہ ٹھیک ہوگی حالانکہ پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی قیادت میں ہوگی لیکن اب نواز شریف ایسا لگتا ہے کہ وہ چلا ہوا کارتوس ہے تو ان کو انہوں نے فارق کر دیا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں محمد بن سلمان صاحب کی قیادت میں جو معاشی انقلاب ہے وہ لائے جائے گا اب محمد بن سلمان کا دورہ ہو گیا ہے کینسل اس کے بعد جو ہے وہ ایک ناؤمیدی ہے موجودہ حکومت میں اور ان کی جو ایک بڑی امید تھی اس کے اوپر پانی پھرتا ہوا فی الحال دکھائی دے رہا ہے دیکھیں ملک کو جب بھی سنبھالنا ہے پاکستانیوں نے سنبھالنا ہے جب بھی سنبھالنا ہے ہم نے سنبھالنا ہے ہمارا ملک ہے ہمیں اس کی معیشت کھڑی کرنی پڑے گی کوئی باہر سے آکے کرنے ہی پائے گا کتنا کرے گا وہ کتنا اندن ڈالے گا ہماری گاڑی کے انجن میں ایک وقت آئے گا کہ ہمیں خود اپنی گاڑی چلانی پڑے گی تو پاکستان کو پاکستانیوں کو پاکستان کی لیڈرشپ کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ملک ایسے مانگے تانگے کے پیسوں سے آگے نہیں بڑھتے یہ ضرور ہے کہ آپ کو تھوڑی دن کے لیے ریلیف مل جاتا ہے لیکن ملکوں کو آگے بڑھانے کے لیے خود قربانی دینی پڑتی ہے خود حوصلہ کرنا پڑتا ہے ہمت دکھانی پڑتی ہے اور اس کا اس حکومت میں فقدان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مینڈیٹ کے ساتھ ہی نہیں ہے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ